محترم احمدتی مولیسی صاحب کو کئی حضرات کرنے کے سیاسی لیٹر بحثیت کے خائر اس طرح سے دانتے ہیں اور خائر کر رہے کی کیا کچھیں گے لیکن بزم طلبائی حدود کا مقصد ہے آج احمدتی مولیسی صاحب کو مضوع کرنے کا ایک خاص مجھا ہے کہ 2013 میں 2012 میں خاکی تے وار پسکتا ایک دلسہ ہوا تھا اور اس پائے سے سوٹا ہوں احمدتی مولیسی صاحب تشریف رہے تھے ہم نئے نئے آئے بھی جاتے سوٹیاں نیاں پر دوہا ہے قائد کے ماملے میں سکتی ہے کہ تاتاں لیکن اس وقت اس جلسے میں ایک دیوروڑی آج اکنجی بھی ہوئیتا تھا محترم احمدتی مولیسی صاحب میں اس جلسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا دن باری کا گھر دکھو پایا اور آج سے پچاس سار سوٹا ہوں نے وہ یمن سے چادریں آیا کرتی تھی اس کا ذکر فرمایا جہاں 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 پر لوگ عقیدے کی ماملے میں عام لوگ ہونایاں یہ مہتی رہی سے مطلب زمان کی ہے میں کھل کے جو چاہے بول سکتے ہیں میں کھل کے بول سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس وقت وہاں پر ہر مکتب اکر کا شخص موجود تھا حتیٰ کہ اس کے سنسے پر ایک دیوروڑی آرکوٹین بھی تھے اس کے بول سکتے ہیں آپ نے دوڑڑو کنداز میں عقیدہ سنت کو بیان کرویا تو اس وقت میں میری خواہش تھی کہ کسی وقت موقع رہے گا تو بزمہ طلب آئے فتیم پہ جلسے میں آپ کو مدود کرنا یہ اقتفاقی بات ہے کہ آپ کو یہ زندہ تشریف دائے ہوئے تھے کر لیکن پروگرام میں ملاقات کی اور میں نے بزارش کی کہ آپ کو یہ ہمارے جلسے کی سدارت حضور فرمائیں میں رہے تہے نیزے رہے مکتین میں میں سے ساکتا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے کی سدارت حضور فرمائیں اور آپ کو زندہ دیں حضور فرمائیں حضور فرمائیں کسی کی شوالرگ گاری دبل بارٹین میں ہے جس کسی کی پیرے ہیں شوالرگ گاری عوضو اللہ شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم حضور فرمائیں علماء کرام مجھے تو کوئی قدوان دیا نہیں گیا ہے اور ہمیں مخاطر سنے والا ہوں بس ایک کچھ اشارت کوئی شہدے میں اپنا معاملہ سکم کر دوں گا تعجب ہے کیا کہ فردو سے عالی بنائے خدا اور بسائے محبت تعجب ہے کیا کہ فردو سے عالی بنائے خدا اور بسائے محبت ہم آشائے دیکھوں میں گوزت کی آتش لگائے خدا اور بجائے یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ سیال پورٹ میں اسلامی سکول کا جلسہ ہو رہا تھا اس میں علماء ڈاکٹر احمد جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے وہاں کسی نانکھاں مولانا احمد رضا صاحب پر رحمت اللہ کے اشار سنائے جس خدا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اس پر تو اتنے متاثر ہوئے اللہ میں اقبال جب ان کو مخاطب پر نحب آیا محمد 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 دیکھو کہ دوزف کی آدھش لگائے خدا اور بجائے محبت حدیث اور خوران کے بالکل صحبت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی قصرد ہوگی جرنت میں اور جو اور ہوگے تو آخر تک کہ اپنی امت ہی کو آپ نکال لے گی وہاں سے کوئی اس میں مبالحہ نہیں ہے کوئی کس کو نہیں دوسری چیز حضور محید صاحب نے کہا کہ نالین کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ نالین حضور کے نالین تک پہنچنا حاجر شوق صاحب کے اشار تھے جس کو آپ نے بیان دیا تھا رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں کہ نالین پکڑ لیتے تاہش چلے جاتے ہیں نالین پکڑ لیتے تاہش چلے جاتے ہیں جبریل نے یہ موقع ہاتھوں سے کبھایا نالین پکڑ لیتے تاہش چلے جاتے ہیں کیونکہ جبریل نے صاحب نے کہا کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا ہے اگر پکڑ لیتے ہیں نالین تو آرش چلے جاتے ہیں جبریل نے یہ موقع ہاتھوں سے کبھایا ہے پھر آپ یہ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ رب العالمین ہے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربومیت ہے وہاں وہاں عزت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں وہ ہر عالم کی رحمت تھے وہ جس عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی وہرمانی ہے کہ یہ عالم بسند آیا ہے ہم حضور کے عمت ہے اور اسی میں ہوں ہماری نجات ہے یہ چلے ہر عشر دن پڑ رہے ہیں میں عالم تو ہو رہی ہیں یہ نے بڑے بڑے علمانی کرام میرے ساتھ بیٹے ہیں یہ وہاں پہشہ خادری صاحب ہے صحیح رحمت صاحب تو میں بیان کرنے کے تو شروع نہیں کرتا ہلوہاں تھا جو اشار بھی جو مجھے اچھے لگتے تھے وہ سنا دیتا ہوں میں ایک واقعہ تو اتصاق سا واقعہ مولانا زیادہ دین صاحب تو میں ایک سر رنگیاں جالا کرتا تھا وہ ایک سر مرزا شکولویک صاحب مرزا کے بارے میں میرے سے پوچھتے تھے کہ میاں مرزا صاحب کب تشریف لانے والے ہیں تو ایک مرتبہ آنے والے حضرت تو جب آئے مرزا صاحب کو میں تھا اس میں انہوں نے پوچھا آتے ہی مرزا صاحب کیسے پہنچے خریت سے آپ کو جیہان کہے کوئی نئی ذات شریف ہوئی ہے آپ کی حضرت ہوئی ہے سنا یہ تو پھر انہوں نے بولا آتے صرف سنایا جو مشہور ہے جو پاکستانی بھی چلتی ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے نہیں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تہبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک انہیں گلیوں میں کشکو ہے یہ زخم ہے تہبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سنی کی اب اس کے بعد وہ نے مختہ سنایا اس نے یہ کہا کہ ہر سال بولاتے ہیں مرزا کو مدینے میں کچھ بات پسند آئی ہے اس قسم کا تھا تو مرزا صاحب نے ٹوپ بھی آئے انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب یہ جو آپ کا یہ مختہ اس میں آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی ضرورت جو ہے وہ ہم میں کیا چی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو سرکار جو ہے آپ اس کو بدل دی تو مرزا شکو رہ سامنے کے حضرت میں بدل دیا فیلپہ دی تو پھر وہ نے کہا کہ ہر سال بولاتے ہیں مرزا کو مدینے میں اس طرح جگاتے ہیں تبدیل کمینے کی اس پر مولانا زیادتی صاحب نے کہا مرزا صاحب جب اتنی نفی ہو جاتی ہے تو بس اس بات شروع ہوتا ہے تو بس یہی دیتی باتیں تھی اللہ تعالیٰ آپ صاحب اتنی نفید ہے بس مطور صادت کرام بھی آپ حضور ہیں مولانا مولانا صغیر عمر صاحب اللہ بھی تشریف فرما ہے بہت دوسرے لوگ ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں رکھے مدینے میں موتا ہے ایک خواہش ہی ہے خراراً فی المدینہ ایماناً مدفعاً فی البخور و آخر دعواناً الحمد للہ ملاناً و آخر دعاً بس مطور صاحب و زباقید آئیٰ بس مطور صاحب و زباقید آئیٰ بس مطور صاحب اللہم مدینہ بس مطور صاحب اللہم مدینہ اللہم مدینہ سبب علیہ سیبت اللہ بولانا محمد اللہ 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 موسیقی 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 ایک سنت عمر ایک سنت عمر ایک سنت عمر شیدی جبیت مصرمان مدر جبت 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 پارا میں سرکار پارا مکارو اللہ امہ سلی انا سید دینا و مولا مہ محمد اللہ امہ سلی انا سید دینا و مولا مہ محمد مہ محمد ممک 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 کتنا حسن جی کو پتے ہیں مردن میں سہ کر وہ حال لگے خود ہی پوچھیں بیمار نارم کیا ہو جا امہ صلی اللہ صلی اللہ امہ صلی اللہ نا محمد نا اللہ امہ صلی اللہ موسیقی 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 مجھے